ہر خواب کو اپنی سانسوں میں رکھو ہر منجل کو اپنی پناہوں میں رکھو جیت ہی جیت ہوگی تمہاری بس اپنے لقش کو اپنے آنپوں میں رکھو جو نہ پورا ہو اسے ارمان کہتے ہیں جو نہ بدلے اسے ایمان کہتے ہیں جندگی مسکلوں میں بھلے ہی بھی جائے پر جو نہ چکے اسے انسان کہتے ہیں دور سے ہر راستے ہمیں بند نجر آتے ہیں کیونکہ شفتہ کے راستے ہمارے لیے تب ہی کھلتے ہیں جب ہم اس کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں کبھی بکھرتے ہیں وفتیوں سے کہ انسان جالا نکھرتے ہیں جیتنے والا ہی نہیں بلکہ کہاں پر کیا ہارنا ہے یہاں جاننے والا بھی شکندر ہوتا ہے جھوٹا اپنا پن تو ہر کوئی جتاتا ہے وہ اپنا ہی کیا جو پل پل ستاتا ہے یقین نہ کرنا ہر کسی پر کیونکہ قریب کونٹ اتنا ہے یہاں تو صرف وقت ہی بتاتا ہے جندگی میں تین لوگوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا جو آپ سے پیار کرنے کا دکھاوا کرتا ہو جو آپ کو بات بات پر نیشہ دکھانے کی کوسس کرتا ہو جو آپ کو دوسروں کے لیے بھرکاتا ہو پھر ایسے اچھے لوگ بتیمان ہونے کے بعد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو اوہی خدے سے اچھے ہونے کا بسواس کر بیٹھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب اجدے سب ہماری باتیں سنیں ہمیں سب سمجھے تو پہلے ہمیں پوسروں کے بیچاروں کو دھیان سے سننا سمجھنا اور سممان دینا ہوگا جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کے پاس پوسروں کے گناہ دیت لوٹ کر آتا ہے اپنے اندر کرنا رکھو آویش نہیں پسپ ہمیشہ برسا سے کھلتے ہیں اس کی گرجنا سے نہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے تمہاری جندگی بیٹھ جائے گی لیکن تم انہیں ہنتش نہیں کرپاؤگے اس لئے اپنے لیے اور اپنے خوشیوں کے لیے جینا شروع کرو اگر کوئی ویرتی آپ سے جلتا ہے یہ اس کی بری عادت نہیں بلکہ آپ کی قابلیت ہے جو اسے حکام کرنے کو مجبور کرتی ہے ہم سبی کے پاس ایک جیسی پرتیبھا نہیں ہوتی ہے لیکن ہم سبی کے پاس اپنے پرتیبھا کو بکشت کرنے کا سمان افسر جرور ہوتے ہیں یہاں اچھی بات سے مطلب پرل جاتے ہیں اونٹھے تو بھیجتی اونٹھا اونٹھے تو تاریب اور اونٹھے سے اونٹھے ملے تو لا جواب منصر اگر سواد چھوڑ دے تو سریر کو فائدہ بیوات چھوڑ دے تو سماندھوں کو فائدہ اور ویٹ کی جنتہ جھوڑ دے تو جیون کو فائدہ